سلام علیکم فرین میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اپنے آلڈ اکوریم پہ تو کیمرہ جو ہے وہ میں نے سیٹ کر لیا ہے امید ہے کہ آپ کو تقریباً جو ہے وہ نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ پوشن نظر آ رہا ہے اب کام ہم شروع کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہی موسیقی 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 موسیقا 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 ایک دن بعد ایک دن جو ہے وہ غزر چکا ہے یہ سارا کام کرے ہوئے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اندر جو ہے وہ پانی ہے مطلب اندر جو ہے وہ ایر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سیلن آ چکی ہے پانی کی نمی آ چکی ہے دیکھیں یہاں سے کیلئر دکھے گی آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو فلاور ہیں یہ اوپن ہوئے میں فلاور جہاں وہ کھل گئے ہیں ان کے تین جو تھیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑس لگی ہوئی تھی اس میں بھی لگی ہوئی ہے مگر یہ ابھی چھوٹی تھی وہ بڑی تھی لگو وہ کھل گئی ہے اور پتے پہ دیکھیں بیچ میں سلاعت پتہ ہم نے لگایا تھا تو اس کے اندر بھی سارا پانی جو ہے وہ جمع ہے ابھی اور پیچھے بھی کافی اچھا سا کلر مجھے دکھ رہا ہے مگر وہ آپ شاید نہیں دیکھ مہیں گے کیونکہ وہ پیچھے بائی دعوی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں حالانکہ مجھے کرنی نہیں تھی مگر پھر بھی میں آپ کروں گا اچھے سا دیکھ سکیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اندر اندر کا جو محول ہے وہ کیا ہے اور کتنی ہیمینٹی جو ہے وہ اندر بنی ہوئی ہے تو ہم نے اوپر سے شیشے رکھے تھے مگر لیچے ہم نے آلماسٹ پلاسٹک لگائی بیکس پلاسٹک جو ہے وہ ہی سب سے بیسٹ جو ہے ایر ٹائٹ کرتی کسی بھی جس کو بہت بھاری ہے یہ گلاس تو اے سی غلطی میں نے نہیں کرنی ہے دوبارہ ہو 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 زبردست بلکل پلاسٹک بھی جو ہے وہ ایک دم ہی گیلی ہو رہی ہے اور اندر بھی ایر ایشن بہت زبردست ہے میں مطلب محسوس کر سکتا ہوں ہاتھ سے کہ کتنی اندر جو ہے وہ غمہ سے گرمی ہے مطلب اور دیکھیں اس کے پر پانی ابھی تلق جو ہے جس طرح میں بتا رہا تھا کہ رکا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اگر یہاں سے کیلئر آپ کو دیکھے گا تو یہ سب پانی ہے جو کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایئر ٹائٹ ہونے کے وجہ سے ہے فلاور جو ہے وہ یہ بھی کھل گئے ہیں اور وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کتنی زبردست ڈارک کلر کی ہو رہی ہے تو بہت اچھا یہ ہماری امید سے بھی بہتر ہے یہ میں نے لگایا تھا یہ جو ہے وہ ہائی بریڈ ہے سنیک پرانٹ کی اور یہ لیٹل ہیڈ وائن کی ہے یہ لو برانچیز کی ہیں اور یہ لو فلاور والی اور یہ لیٹل ہیڈ وائن ہی ہے یہ جو ہے وہ ریڈ روڈ ہے اس کو کہلاتے ہیں وہ اور وہ جو ہے وہ ییلو ہیڈ اور اس کے اندر جو ہے وہ پنک کلر کا فلاور آتا ہے اور اس کے اندر گئے وہ ییلو فلاور آپ بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آئے میں باقی یہ ہمارا جیٹ ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جیٹ پلانٹ ہے یہ تو ابھی ہم اس کو دوبارہ ایئر ٹائٹ کر دیتے ہیں مجھے نہیں ضرورت لگری کہ ابھی ہمیں اس کو سپری بھی دینا جائیے ہمیلٹی زبردست بنی ہوئی ہے اور اچھا ہوا کہ ہم نے ایک دفعہ اس کو ایئر ٹائٹ سے ہٹا دیا ہے تھوڑا سا اوپن کر رہا ہے تاکہ آپ کو یہ دیکھ بھی جائے گا اچھی طریقے سے جس طرح بھی ابھی جو کچھ بھی ورک ہوا ہے تھوڑا بہت اور پھر دوسرا یہ کہ تھوڑا سی اس کی ایئر بھی اب نکل جائے گی بھار تو یہ بیسٹ ہو جائے گا ہمارے لیے نا یہ گر رہی تھی تو اس لئے میں نے یہ ٹکڑا لگایا یہ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے جسٹ اس لئے لگایا تھا میں نے تو اس کا لک ابھی اس طرح ہے جب یہ بہت سارا گھنہ ہو جائے گا پودے ہو جائیں گے پورے میں اس کے اندر گھنے ہو جائیں گے پودے تو یہ بہت ہی پیارا لگے گا اور جب ہم اس کو فرن سے یہاں سے دیکھیں گے کیونکہ اوپر سے ہم اس کو ڈھاگ دیں گے تو ہمیں ایک جنگل سا لک نظر آئے گا جس طرح سے بھی یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے تو کچھ ایسا آپ کو لگے گا دیکھیں یہاں سے دیکھنے میں تھوڑا سا آپ کو ایسا لگے گا پاکہ انشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا لگے گا جب یہ مکمل ہو جائے گا تیار تین دن باگ تین دن گزر چکے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اندر جو ہے وہ موشل جو بنا ہوا ہے اور اچھی خاصی مہمینٹی ہے جس کی وجہ سے شیشے پہ بلکل جو ہے وہ پانی ہے اندر والی سائٹ پہ اور اوپر سے میں نے اس کو اس طرح بلوک کر دیا تھا بلکل میں نے جو ہے وہ کپڑے والی ارگینی والی جو چوٹس ہوتی ہیں تو وہ چوٹس لگا کے میں نے اس کو جو ہے وہ کلوس کرا ہوا ہے اور پلاسٹک ہے لوکل پلاسٹک اس کی مدد سے میں نے اس کو بن کیا ہے تو ایک سائٹ سے ہم کھولتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی اور پلانٹس بھی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تو تین دن گزر چکے ہیں تو ابھی ہمیں ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پلانٹس کس طرح سروائف کر رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست اندر بالکل گیلا ہو رہا ہے اور فلاورنگ بھی ہو رہی ہے بیل کو اور اچھا جی صلاح اور سارا ہی ٹھیک لگ رہا ہے مجھے مگر یہ بالکل ہی اتارنی ہوگی تو اس کو میں مکمل جو ہے وہ ہٹا لیتا ہوں تاکہ پھر ہم آسانی سے جو ہے وہ دیکھ سکیں اس کو تو وہاں سے اس طرح سے اس کو پیچھے کر دیا تو کیمرے میں تو مجھے نہیں بتا مگر میں ہلکا سا محسوس کر سکتا ہوں کہ دھوہاں سا جس طرح بھاپ ہوتی ہے اس طرح بھاپ جو ہے وہ اس میں سنکھی اور اندر جو ہے کافی ہمینٹی میں محسوس کر سکتا ہوں تین دن گزر چکے ہیں اور تین دن میں پلانٹس کی گروت وغیرہ ٹھیک ہے پانی لگایا جائے کیونکہ سوکا وہ ہو رہا ہے باکہ یہاں تو پانی ہے پیچھے تو اس کو تو پانی ملا ہوا ہے اس کی ہارڈنیس بھی بتا رہی ہے اور یہ جو ہے سوفٹ ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ پانی کی تھوڑی سی کلت ہے تو اس کو ہم پانی بھی دیں گے اور تھوڑی سی لیوز جو ہے وہ بھی اس کے کٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ سنیک بھی سی چل رہا ہے جیڈ وغیرہ سب سہیں ہیں تو ایکسٹر پلان کرتے ہیں اس کے اندر پر موسیقا موسیقا وحبی attending موسیقا 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 تیس دن بعد تقریباً ایک مہینہ جو ہے وہ ہماری سپروجیکٹ ہو گیا ہے اور ایک مہینے بعد کا جو ریزرٹ ہے وہ بہتر ہے کافی بہتر ہے بہتر ہے کوئی بھی وائلیشن نہیں ہی کچھ گلہ سڑھا نہیں مطلب خالی یہ جسٹ ہے اس کے جو فلاورز وغیرہ تھے وہ خراب ہو گئے زیادہ ہمینیوٹی کی وجہ سے کیونکہ بیچ میں دوپھیر کے ٹائم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی ہو جائی تھی بٹ اس کے بارک سے آپ دیکھیں باقی سارے پودو کی جو دروت سے وہ بہت زبرد سنے کے فلاورز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں اور جڈ بھی اچھا چل رہا ہے ہمارا اور اس کے علاوہ دیکھیں نیو نیو جو ہیں وہ سیوڈز وغیرہ جو نیچے گری ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں پلانٹ سے جو کچھ بھی اس کے اندر تھے تو ہم یہ بلکل چاہتے بھی یہ ہی تھے کہ ہم اس کے اندر بلکل جنگل کر دیں اور سنیک جو ہمارا اچھا چل رہا ہے ابیڈ سنیک تھے یہ زبردست چل رہا ہے اس کے دو بیبیز تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈجسٹ کر دیا تھا تو وہ بھی اچھے چل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اس کا لیو تھا کیونکہ یہ لیو سے بھی گروت کرتا ہے تو یہ دل میں نے لگا دیا تھا امیر ہے کہ یہ بھی یہاں سے شاید اپ شوٹ دیا دیکھا بہت جل باقی اس کا جو سیزن آؤٹ ہو گیا یہ سیلیڈ لیو ہے سلاک پتہ ہے تو اس کا جو سیزن آؤٹ ہو گیا تو اس لیے یہ بلکل ہی ڈیمیج ہوئی ہے سائٹوں سے اور برمینگ کر رہا ہے اور یہ خراب ہو رہا ہے بٹر بیچ میں سے نیو لیوز ابھی اس کے آ رہے ہیں تو یہ جو باہر میرے پاس گملے میں رکھا ہوئے اس کی بھی یہی پوزیشن ہے کوئی اتنا خاص ریزرٹ ہمیں نہیں مل رہا سیزن آؤٹ ہونے کی وجہ سے باقی ڈیول بیک بون دو قسم کے لگے ہوئے تھے تو یہ والا دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو یہ دونوں ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو باٹری ہیں ہلکرین کسی یہ دیکھیں اب شو کیونکہ سارے چلتے ہوئے تھے ان میں سب میں جو ہوتی وہ آہ آہ روٹس تھیں کیونکہ جب میں نے اس کے اندر لگایا تھا تو اس وقت جو ویڈیو کا اپنے سین دیکھا ہوگا تو اس میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس کے اندر وہ ہیں اور باقی جو ہے اس کے اندر گیندری آنا شروع ہوگئی یہ مطلب کائی کائی لگنا شروع ہوگئی ہے کائی لگنا جو ہے وہ مٹی کی طاقت کی نشانی ہے تاقتور مٹی کے اندر عمومن کائی لگ جاتی ہے مگر کچھ لوگ اس کو یہ بھی بولتا ہے کہ کائی ل ڈال دیں اور کچھ کر دیں تو ایسا کچھ بھی نہیں کریں یہ بھی ایک طریقے کا جو ہے وہ آپ یہ کہ سکنے گریس ہے اور مگر یہ بیکٹیریا ٹائپ ہے تو اس لیے جس طرح ہم ڈیفرینٹس کر رکھتے ہیں کیوڑوں میں اور بیکٹیریا میں تو کچھ کیوڑے ہیسے ہوتے ہیں جہاں خوبصورت بھی لگ رہے ہوتے ہیں جس میں ہیلنگ ٹائپ کیوڑے ہیں تو بہت لانگ ٹاپک ہو جائے گا یہ تو انشار کرتے ہوئے تو یہ اگر گیندری آجاتی اور اچھی آجاتی ہے موٹی مط موٹی فول ہے میں اپنے طلاب میں بھی اس کو دیکھا میں اس کو پسند کرتا ہوں میں کبھی بھی جو اس کے خلاف نہیں ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میرے پاس کسی پلانڈ میں تو آئی تنگ نہیں ہوئے گی کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اپنی زندگی سے یہ بن بھی نہیں پاتی بہت میرے پاس یہاں ضرور ہے یہ دیکھیں اس پتر کے اپر مکمل آئی بھی ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں سامنے جو پتر ہیں وہ اندر والے جو ہیں وہ ڈیپ بلکل جو ہیں وہ بلکل جو ہے وہ گرین ہو رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چلی لائٹ پڑتی ہے اپر سے تو اتنا جو ہے وہ اچھا کلر نہیں آپ باتا بیبیز مشللہ سے بلون مولیز ڈالی تھی تو اس کے جو ہے وہ ہندیٹ پلس جو ہے وہ بیبیز ابھی ادھر چہر پھیل کرنے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو تو یہ سب بیبیز ہیں اور ریڈیو ٹیٹو جو ہیں وہ ادھر اندر ہیں تو بائی در دے تو گرینڈی کی بات کرنا تھی اور کہاں سے کہاں چلے گیا ٹاپک تو یہ گرینڈی جو ہیدھر آ رہی ہے تو اسی طریقے سے اس میں بھی آ رہی ہے بٹر ابھی میں اس ویڈیو کو مزید آگی نہیں چلاؤں گا ہاں میں اس کی ایک ویڈیو اور الہیدہ سے بنا دوں گا جب میں یہ بلکل یہ جو ہے گھنا ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ یہاں طلب اپر طلب جو ہیں وہ پلانٹس آئے میں ہ ہوں بلکل ہرا بھرا ہو جب ہم اس کو فرانٹس سے دیکھیں نا دیکھیں ابھی یہ کس طرح لوگ دینے نا اس کے لئے بلکل زمین پلانٹ نا خالی ایک بیل جو لگی ہوئے کونے پر مہنچی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مکمل جو ہیں ہوں پلانٹوں اور گھنے پلانٹوں بلکل گھنا کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو تو انشاءاللہ میں بہت جلد اس کو گھنا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت جلد گھنا کرلوں گا اس کو جب میں گھنا کرلوں گا تو پھر میں اس کی علیتہ سے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی کیلئے اتنی ابھی میں اس کو اس کے اندر مزید جو پلانٹس لگا رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا نہ ہی میں وہ ویڈیو بناوں گا تو ایک ساتھ ہی جب یہ بہت زیادہ گھنا ہو جائے گا بوشی بن جائے گا پورا ایک جنگل کا لوگ دے رہا ہوگا تو پھر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک اس کی نیکس پارٹ بنا کے ایزا ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے سات عزیر حمد کو دیجئے ازازت انشاءاللہ حضرت ہوں گے نیکس پارٹ بنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ